خادم زائرین تو انہوں نے یہاں بھی اس کی پہل کی اور کمیٹی والوں نے ان کی مدد کی اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹال بنایا اور اس میں جوتی چپل رکھنا شروع کیا وہ اکیلے ہی چلے تھے اس کارم اپنے ساتھ لیکن وہ جیسے جیسے چلتے رہے کارمہ جڑتا رہا باقی لوگ خدمت کرنے کے لیے خدمت کے نظریے سے آتے رہے اور بڑے بڑے علماء لوگ نے اور عالم لوگوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے اور ہم اس کام کو ثوابن کرتے ہیں اور فخریہ کرتے ہیں اور باقی جو کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے ہمارے لوگ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو آرام کرنے کے لیے درگاہ میں ایک کمرہ خیری میں ہم کو عنایت کیا ہے ہم ان کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں ہماری ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جوتی چپلوں کے ذریعے سے نہ جانے کون فرشتہ نہ جانے کون انبیاء جس کی خدمت کرنے کا شرف ہم کو حاصل ہوتا ہے ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں آخر میں میں صرف چاند لائن آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے خدمت ہر انسان کی ضرورت ہے خادم ظاہرین کی خدمت کر کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے